اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک کہلاتا ہے اور شرک اللہ کے حضور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے شرک گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان کسی اور کی عبادت کرے یا انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرے یا انسان اپنے معاملات کے حصول کے لئے کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھلائے یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے یہ حق صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے کہ انسان اس سے مدد طلب کرے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم دن میں کم از کم سترہ بار یہ فکرہ دھوراتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو خدارہ اس فکرے کو یاد رکھیں آپ دن میں سترہ بار اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کریں اپنے لئے جہنم کی آگ تیار مت کریں اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں موسیقی موسیقی